اصل میں آپ کے ہاں ایک ہوتا ہے ریٹیلر اور ایک ہوتا ہے بول سیلر جملہ اور قطاعی عربی میں کہتے ہیں، تھوک اور پرچون اردو میں کہتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے معاشرے میں ہر فرد کو تحفظ دیا ہے سیکیورٹی انڈ سیفٹی آپ کے ہاں مالدار ہونا آج کل مسئلہ بن گیا ہے ملکل وہ پرچی آجائے گی، بھتے کی رشوت کے حوالے آجائیں گے اچھا عملہ ایسا ہے سرکاری دفاتر میں آپ کا آسان کام جو ہے وہ مشکل کر دیا جاتا ہے ملکل بجائے سہولت دینے کے اب ہمارے ہاں جس طرح بجلی کے سلیب بنا دیئے پتہ نہیں کس نے بنایا اور کیوں بنایا آپ کے ہاں کس حساب سے ریٹ بڑھتے ہیں کسی کو نہیں پتا مجھے بتا ہے ایسے میں کسی مہاشرے میں ترقی کا خواب کیسے دیکھا جائے گا ایک شخص فیکٹری لگاتا ہے اس کو پتا ہے میں پانچ سو آدمی کا گھر کا چولہ روشن کروں گا لیبر آئے گا، اسطاف آئے گا، وہ چیز مارکیٹ میں جائے گی، دنیا بر میں تجارت ہوگی، اس تمام لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا حکومت کو بھی، ملک کو بھی لیکن ایسے شخص کو کوئی تحفظ نہ دیا جائے، کوئی سہولت نہ دی جائے بلکہ اس سے کہا جائے کہ اتنے پیسے دو ورنہ تمہارے خلاف یہ چارجز لگا دیے جائیں گے تو کاروبار کون کرے گا اچھا جو کاروبار جمع لیتے ہیں ان کے ساتھ پھر ان سے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں تو کسی شخص کو جب تحفظ ہی نہیں ہے تو وہ کرے گا کیا اسلام میں ایک ہے بائے بیچنے والا، ایک ہے مشتری خریدنے والا دونوں کے درمیان اگر کوئی چیز تیہ ہو جاتی ہے تبادلہ مال رضا مندی کے ساتھ اس پر اسلام منع نہیں کرتا لیکن خود سے چیز بنا کے فکس کر دینا اور مناپلی کرنا اس میں اسلام آپ کو ہدایت دیتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں کہیں آپ لوگوں کی مجبوری سے پائدہ دونے ہو جاتا ہے وہ صورتحال نہ آئے باقی یہ ہے کہ خرید و فروخت میں گاہک اور بیچنے والے تاجر اس میں جو تیہ ہو جائے اسلام اس کو منع نہیں کرتا لیکن ناجائز منافع خوری کو پسند نہیں کرتا زخیرہ اندوزی جس کو احتکار کہتے ہیں اس کو پسند نہیں کرتا ملاوٹ کرنے کو پسند نہیں کرتا کہنا کچھ سیمپل کچھ دکھایا ہے مال کچھ دکھایا ہے ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے مرشانان صاحب ابھی بریک سے قبل بھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ خریدہ ہوا مال واپسی میں بڑے بچوں نے بھی دیکھتا تھا کافی دکانوں پر لکھا ہوتا تھا ہم حدیث کی روشنی میں خریدہ ہوا مال واپسی بھی لیتے ہیں آج میں نہیں سمجھتا کہ اگر کراچی میں دس ہزار دکانیں ہو تو شاید تین پر بھی لکھا ہو یا دس پر بھی لکھا ہو یہ کیا وجہ ہے آپ لوگوں کا عمل باہر کی دنیا میں ابھی بھی آپ بدلوا لیتے ہیں تو یہ ایک ون ویک کی وہ ریپلیشمنٹ دیتے ہیں اس میں ٹائم ہوتا ہے آپ کے ہاں سلوک کیا ہوتا ہے لوگوں نے اس کا غلط استعمال اور دھوکہ دہی کی تو نتیجے میں لوگوں نے اس طرح کر لیا لیکن ایوری کیس ایس ناٹ ایکویل اٹھال لیکن وہ کہتے ہیں نا جو اکثریت کا حال دیکھ کے ایک شخص وہ کہتے ہیں نا دودھ کا جلا چھاچ بھی پھونک کے پیتا ہے تو لوگوں کے رویے میں نے آپ کو کہا نا ہم تو وہ معاشرہ ہیں ہمیں تو پانی کا گلاس بھی رکھنا ہے تو زنجیر باندھ کے رکھنا ہے کہ یہ کوئی لے نہ جائے اب کافی جگہ پہ وہ بھی نہیں ہے اخلاق وہ اب خود ہی لاؤ اپنا اور بھر لو جو بھی کچھ کر لو کوئی اگر سہولت فرام کرتا ہے تو جب تک اس کو تباہ نہیں کر لیتے ہیں ہم چین سے نہیں بیٹھتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے رویے ہو گئے جس کی وجہ سے ہم پستی اخلاقی دیوالیہ مالی دیوالیہ ہو یا نہ ہو اخلاقی طور پر ہم ڈیفالٹ کر چکے ہیں اور اس حد تک کر چکے ہیں کہ اب ہمارا اعتبار نہیں ہے نہ حکومتوں کا نہ عوام کا نہ تاجروں کا اچھا تاجروں کو کوئی جب سہولت نہیں ملے گی تحفظ نہیں ملے گا تو بتائیں وہ کام کیوں کریں گے پھر بے روزگاری ہوگی بے روزگاری کے نتیجے میں جرائم ہوں گے سٹریٹ کرائمز ہوں گے ہم جیسے میٹروپولٹین سٹی میں رہتے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک عرصے قبل بہت ساری فیکٹریز ہوتی تھیں اور پھر اس کے اندر ایک ٹریڈ یونینز اور یہ جو کیٹی ہوتی ہے بہت سارے یونینز ہوتے ہیں اسلام میں یونینز کا بھی تصور ہے یونین کا وہ تصور جو مغربی ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہے جس طرح جمہوریت جو مغربی ہے اس کا اسلام میں تصور نہیں اسلامی جمہوریت اور ہے مغربی جمہوریت اور ہے یونین کا مطلب اگر یہ ہے کہ وہ اس طبقے کے تمام حقوق کا تحفظ کرے اور ان کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرے اس حد تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ آپ ان سے اپنے پیسے لے پولیٹی سائز کروانا اب نے آپ کے ان کے لیے بھتہ مقرر کر لیا کہ مہانہ ان کو اتنا دینا ہوگا اور اس میں وہ اپنے مرضی کے فیصلے کریں لازمی بات ہے پیٹی بھائی کا خیال رکھنا ہے بلکہ وہ اس چیزوں کا تصور نہیں اسلام میں عادل میں نے پہلے کہا تجارت میں دو بنیادی باتیں سچائی اور دیانت اچھا ایک چیز اور آتی ہے ہمارے ہیں جیسے آپ دیکھتے ہیں کمیشنر کی لسٹ آگئی میں نے بچ میں بھی دیکھا یا آپ نے دور میں دیکھا کہ اسلام میں بھی اس تصور پائے جاتا ہے کہ مارکٹ کے ریٹ سیٹ ہونا اس کی بنیاد کہ زمینیں کہاں سے آپ خریدتے ہیں اگر گورنمنٹ نے زمینیں دی ہوئی ہیں وہاں پر کھیتی باڑی ہوتی ہے اور گورنمنٹ اس کی نگرانی کرتی ہے تو تو ٹھیک ہے لیکن آپ ہر جگہ اپنا تو شیئر فکس کر لیں مارکٹ میں آ کر آپ بائیر کے لیے وہ کر دیں اور صرف لسٹ لگی ہوئی ہے اس پر کوئی عمل در آمد نہیں ہے تو یہ کھیل ہے حکومت ہر چیز کے ریٹ فکس نہیں کر سکتی اس کو اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے ورنہ پھر آپ کا کاروبار کرنے والا کیوں کرے گا جب آپ نے کرنا ہے تو بعض چیزوں میں مثلا یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں جو روز مرہ کی چیزیں ہیں ان کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زخیرہ نہ ہونے دیں لوگوں کو اس کی فراہمی برابر رہے اب آپ کس ریٹ پہ تیہ کرتے ہیں کسان سے اور مارکیٹ میں کس ریٹ سے آتا ہے اس درمیان میں اب آپ کیا محصول ہے ٹول ٹیکس ہے کہاں سے لیا ہے آپ نے اسلامی ممالک میں نہیں ہونا چاہیے چے چے جائے کہ ایک اسلامی ملک میں آپ لگا رہے ہیں ایک چیز پشاور سے کراچی آتے تک کتنی جگہوں پر اس سے ٹیکس لیا جائے گا اور پھر مارکیٹ میں ہر شخص پر اتنے ٹیکس اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کے ٹیکس ہیں اب مجھے یہ بتائیں نا کہ ہمارے ہاں اسلام کا کون سا اصول ہے جس پہ عمل ہو رہا ہے